قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے اس آیتِ کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے انیس سو اکتر میں یعنی آج سے ستائیس برس پہلے جب میں پنجاب جنورسٹی میں ایم اے کا طالب علم تھا وہ زمانے مارکس کی کتابیں اور لینن کی ساری کتابیں اور اس کے ورکس آف لینن سارے والیوم اور ماؤزِ تونگ اور اس کے بعد تک بھی جتنا کچھ لیٹیچر تھا طالب علمی کا زمانہ تھا تو تقابلی مطالعہ میرے ذوق کا ایک حصہ تھا یہ کتابیں اُس زمانے پڑھ ڈالی تھی یہ جدلیاتی فلسفہ کہ معاشرتی اور سیماجی زندگیوں میں ارتکاہ کس طرح ہوتا ہے اور معاشی مفادات کے تصادم کس طرح ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے فلسفہِ جدل کونفلکٹ کی جو تھیریز ہیں وہ کس کس طرح انٹرپریٹ کی گئی یہ اُس زمانے اُن کتابوں میں پڑھا میں قرآنِ مجید کا مطالعہ کر رہا تھا اکتر کی بات بتا رہا ہوں تو وہ آیت جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں اور جس آیت کو میں آج اپنی گفتگو کا موضوع بنانے والا ہوں جب اُس آیتِ کریمہ پر پہنچا تو بے ساختہ میری زمان سے سبحان اللہ نکلا اور میں نے کہا کاش انسانیت اللہ کے اُس انقلابی پیغام کو سمجھتی جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا تو یہ سارا فکر تو مصطفیٰ نے انسانیت کو عطا کیا ہے تو وہ جدلیاتی فلسفے کی بنیاد یہ آیتِ کریمہ تھی جو کوٹ کر رہا ہے اللہ عرب و لیزت نے فرمایا سورہ بخرا میں مگر اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن کا یہ انقلابی پیغام سمجھانے والا اگر کوئی نہ ہو تو لوگ کہاں سے سمجھیں اگر وہ اسلام کو ان لوگوں کی زبان سے سن رہے ہوں جنہوں نے ساری تعلیم ہی ہاتھ پھیلا کے مالداروں جاگیرداروں سرمایہ داروں کے چندوں سے لکمیں کھا کر کیوں ان کی غیرتِ نفس تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس دین پڑھنے والے بچے کا ہاتھ مالدار کے سامنے پھیل گیا تھا علامہ اقبال نے یہی بات تو کی تھی گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم غلام پال کر ان کی زبان سے غلاموں کی زبان سے آزادی کا درس سننے کی خواہش رکھتے ہیں باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو یہ اثر حاضر پہ منتبک ہوتا ہے یہ شعر باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو ہے کیا حسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں یعنی ہم آمروں سے جمہوریت کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں جو پیداوار ہی آمریت کی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی آمریت میں کھولی میں دو باتوں کی مطابقت کر رہا ہوں کہ ایک وہ جنہوں نے آنکھ ہی استحالی اور غلامی کے ماحول میں کھولی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ممبر و محراب سے انقلاب اور آزادی اور حوریت کی بات کریں ان کا کوئی قصور نہیں ہم جن کو آج مولوی کہہ کے رد کر دیتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے وہ تو غریب کا بیٹا تھا روزگار کے لیے مدرسہ چلا گیا سالہ سال پڑھ کے مسجد میں آیا روزگار کے لیے مسجد کی امامت میں اگر آپ شیر کو بھی بکریوں میں چھوڑ دیں تو بیس پچیس سال بعد وہ بھی اپنی شیر کا بچہ بھی اپنی شناخت بھول جاتا ہے اسے بھی خیال نہیں رہتا کہ میں شیر ہوں یا بکری ہوں تو کسی بھی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہم نے دینی فکر میں انقلاب اور حریت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو اور دین کے فکر کو پروان چڑھنے کا وہ ماحول نہیں دیا تو یہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس کے حاشیے پر لکھا کہ یہ وہ فلسفہ ہے جس سے ہر مفکر اور فلسفی نے روشنی لی میں پھر اس تلاش میں نکلا کہ مارکس نے یہ روشنی کہاں سے لی تو پھر میں نے ٹریس کیا کہ مارکس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا اس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا اب ضروری نہیں کہ کوئی شخص سارا فکر کہیں سے لے لے کچھ پارٹلی لے لیتا ہے کچھ اور کچھ پارٹلی چھوڑ دیتا ہے مگر فکر رہنمائی ہدایت نور وہی ہے جو کر ارزی پہ پھیلا اور کسی نے زیادہ لے لیا کسی نے تھوڑا لے لیا پھر اسے اپنے نئے فکر کے جامعے میں اس کو ڈیویلپ کرتا رہا ہے یہ ایک پروسس ہے ڈیویلپمنٹل پروسس ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابتدائے کائنات انسانی سے بعدکم لبادن عدو ہم نے انسانوں کے معاشرے میں طبقات پیدا کر دی اور ایک کو دوسرے کا دشمن واقعے تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں انسانی معاشرے میں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے درمیان ایک تزاد عداوت اور تصادن کی فضاء ہے یہ ایک طبقاتی کشمکش ہے دشمنی کی بنا پر اور اس کی وجہ کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّمْ وَمَتَاعُنْ اِلَاہِينَ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ جو سیکشنل کلیش ہے غریب اور امیر کا مظلوم اور ظالم کا عامر اور حریت پسند کا یہ جو سارا کلیش ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو دو حق عطا کیے ہیں ایک حق کا نام ہے مطا ایک کا نام ہے مستقر مطاعن ومستقر مستقرن ومطاعن الٰہین ایک حق کے مستقر ہے مستقر کہتے ہیں رہنے کا حق اور مطا کہتے ہیں جینے کا حق اس کو جدید زبان میں ایک سیاسی آزادی کا حق ہے اور ایک معاشی آزادی کا حق ہے یعنی ہم نے تمہیں سیاسی حقوق دیئے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے معاشرے میں رہ سکو اور ہم نے تمہیں معاشی حقوق دیئے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکو تو یہ جو سیاسی اور معاشی دو حق دیئے گئے ہیں جن سے انسان کی زندگی کی آزادی عبارت ایک کو مستقر اور ایک کو مطا کہتے ہیں فرمایا چونکہ یہ حق ہم نے سب کو دیئے ہیں اور ان بنیادی حقوق میں سب یقصان ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر کا یہ بنیادی حق ہیں اور سب یقصان ہیں تو کلیش جاہے کچھ لوگ چاہیں گے کہ دوسروں سے سیاسی اور معاشی آزادی کا حق چھین لیں اور وہ ان کے دست نگر بن جائیں ان کا رہنا اور جینا بھی ان کی بہتاجی میں ہو اور کچھ چاہیں گے وہ مظلوموں کو ان کی سیاسی اور معاشی حق کو واپس دلا دیں کچھ استحال کی جنگ لڑیں گے اور کچھ ان کے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑیں گے سو جو لوگ استحالی ہیں وہ باطل ہیں اور جو استحالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہ کر غریب کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اہل حق ہے یہ ہے قرآن کا فلسفہ اہل حق اور اہل باطل کا اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بس اب اللہ نے فرمایا میری ہدایت زمین پر آئے گی پیغمبر لے کر آئیں گے رسول اور نبی لے کر آئیں گے اور میری ہدایت اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ وہ تمہیں پہچان کر آئے کہ تمہارے حق کیا ہے اور یہ پہچان کر آئے کہ ظالم کون ہے اور یہ پہچان کر آئے کہ حق پر کون ہے فرمایا جو لوگ میری آسمانی ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس نظام کو اپنا لیں گے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے ہدایت آسمانی کی شکل میں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس پیروی کے نتیجے میں معاشرہ خوف اور خم سے بے نیاز ہو جائے گا اور اس معاشرے کو امن اور سلامتی نصیب ہو جائے گی تو قرآن مجید نے ایک بنیادی کونسیپٹ یہ دیا کہ یہ حق ہے اور معاشرے میں انسانی طبقات ہمیشہ دو طرح کے ہوں گے کچھ ان حقوق کو چھیننا چاہیں گے کچھ ان حقوق کی بازیابی کے لیے انہیں واپس لوٹانا چاہیں گے یہ ایک جنگ جاری رہے گی اب آپ دنیا کے تمام معاشروں کا جائزہ لیں تو ظالم اور مظلوم کی تعریف اس قرآن کے تصور سے ہٹ کر کہیں نہیں بن سکتی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں